اسلام علیکم میں ہوں امیر رفیز ملک اور میرے موٹیویشنل لیکچرز کا سلسلہ اپنا آپ پہچانو میرا آج کا موضوع لاکڈاؤن اور آن لائن تعلیم اس وقت پوری دنیا پر لاکڈاؤن شایع ہوا ہے اور ہمارا ملک بھی اس سے ذرا مختلف نہیں گیارہ مارچ کو جب پاکستان میں کرونا وارس کی وجہ سے لاکڈاؤن کا سلسلہ شروع ہوا تھا تو ایسا لگا تھا جیسے سب کچھ ختم ہو جائے گا زندگی ٹھہر جائے گی اور شاید ہمیں زندگی کی رونکیں کبھی نہ مل سکیں ہم مایوسی اور ہم خوف کے سائے میں جی رہے تھے ایسے میں آن لائن تعلیم امید کی کرن بن کر آئی اور اس نے ہمیں مایوسی سے اور اس نے ہمیں سستی اور کاہلی سے باہر نکال آپ میری اس بات سے یقینا اتفاق کریں گے کہ لاکڈاؤن میں آن لائن تعلیم کا نظام انتہائی فائدہ مند نظام ہے اس کا فائدہ نہ صرف ہمارے ٹیچرز کو ہوا ہے بلکہ سب سے زیادہ فائدہ ہمارے سٹوڈنٹس کو ہوا ہے آن لائن تعلیم کے تصور نے ہمیں وقت کا مفید استعمال کرنے کا موقع دیا ہے وہ لوگ جو گھروں میں بلکل سست اور کاہل ہو کر بیٹھے تھے جنہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا کیا جائے اس آن لائن تعلیمی سسٹم کی وجہ سے انہیں مصروفیت ملی ہے خوف اور مایوسی کے سائے کام ہونے لگے ہیں اور مایوسی سے توجہ ہٹنے لگی ہے اس کی وجہ صرف اور صرف آن لائن تعلیم ہے جہاں ہمیں سمجھ نہیں آ رہا تھا ہم کیا کریں ایسے میں یہ آن لائن تعلیم ہی ہے جس نے ہمیں تعلیم اور تدریس سے تعلق جوڑنا پر مجبور کر دیا ہے ہمیں سمجھ نہیں آرہی تھی ہم کیا کریں لیکن آن لائن تعلیم کے آنے سے ہمارا تعلیمی رابطہ اور تعلیمی سلسلہ بحال ہو چکا ہے آن لائن تعلیم نے ہمارے وقت کو بھی ضائع نہیں ہونے دیا وقت بہت ہی قیمتی چیز ہوتا ہے خاص طور پر طلبہ و طالبات کے مستقبل کا دار و مدار بھی ان کے ایڈوکیشنل یئر پر تھا تو لاکڈاؤن میں آن لائن تعلیم آنے سے وقت ضائع ہونے سے بچ گیا ہے اس بات سے بھی انکار ہوں کہ نہیں ہوگا کہ لاکڈاؤن ایک مصبت سرگرمی ہے اور اس مصبت سرگرمی میں ہمیں بہت سے نئے اور بہترین سکلز سیکھنے کا موقع ملا ہے اس کی بہترین مثال کمپیوٹر ایڈوکیشن ہے ہم میں سے بہت سارے لوگ جنہیں کمپیوٹر کی اے بی سی بھی نہیں آتی تھی جو علف بے سے بھی آگاہ نہیں تھے اب نہ صرف کمپیوٹر چلانا سیکھ گئے ہیں بلکہ انہیں آن لائن لیکچرز تیار کرنے میں اور آن لائن لیکچرز سننے میں بھی بہترین مہارت حاصل ہو گئی ہے دور جدید میں ٹیکنالوجی جہاں ہمیں نقصان دے رہی تھی ہمارا وقت ضائع کر رہی تھی اور فضول قسم کی سرگرمیوں میں ہم ملوثتے وہیں دور جدید کی ٹیکنالوجی کا فائدہ ہمیں یہ ہوا ہے کہ اسے ہم نے مصبت اور تعلیم جیسے بہترین مقصد کے لیے استعمال کیا ہے آن لائن تعلیم ایک نیا انداز تعلیم ہے اور ہم سب جانتے ہیں کہ ہر نئی چیز پرکشش ہوتی ہے اس پرکشش چیز نے ہماری زندگی کو ایک نیا رنگ دیا ہے ایک نیا انداز دیا ہے اور یہ ہمیں بہت زیادہ پسند آ رہا ہے اسی مقبولت کے پیش نظر ادارے چھوٹے ہو یا بڑے پرائیویٹ ہو یا سرکاری سب نے آن لائن تعلیم کا نظام اپنایا ہے اور اس سے بے انتہا فائدہ اٹھایا ہے آن لائن تعلیم آہستہ آہستہ بہت زیادہ مقبول ہو رہی ہے اور اس مقبولیت میں ایک فائدہ یہ بھی ہو رہا ہے کہ ہمیں ان بچوں کا خیال بھی آیا ہے کہ جو کلاس روم تک نہیں پہنچ پاتے تھے آن لائن تعلیم کے ذریعے اگر ہم تھوڑی سی اور توجہ کریں اور اسے اور زیادہ اہمیت دے دیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ بچے جو گھر بیٹھے ہیں انہیں بھی تعلیم حاصل کرنے کا انہیں بھی ہنر حاصل کرنے کا موقع مل جائے آخر میں میں کہنا چاہوں گا کہ ہماری تعلیم جدید تقاضوں سے ہم آہنگ ہو چکی ہے ہمیں پتہ چل چکا ہے کہ ٹیکنالوجی صرف تفریح کا نام نہیں ہے بلکہ اس سے ہم اپنے زندگی کے مقاصد کو حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ بھی بنا سکتے ہیں مجھے امید ہے ٹیکنالوجی کی اس افادیت کو ٹیکنالوجی کے اس اہمیت کو پہچانتے ہوئے ہم آن لائن تعلیم پر بھرپور توجہ دیں گے لاکڈاؤن کے دوران آن لائن تعلیم نے ہمیں نیا انداز تعلیم دیا ہے طلبہ و طالبات کے ساتھ ساتھ اسادزہ نے بھی اس نئے سسٹم آف ایڈیوکیشن کو اس نئے سٹائل آف ایڈیوکیشن کو بہت زیادہ پسند کیا ہے اور اس سے اسادزہ کرام کے تدریسی سکلز بھی بہت بہتر ہوئے ہیں طلبہ و طالبات اس سے فائدہ اٹھائیں گے اور اس میں بھرپور دیچسپی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے قیمتی وقت کو زائے ہونے سے بچائیں گے میری دعا ہے اللہ تعالیٰ کرونا وارث جیسی وباؤں سے اور مشکلات سے ہمیں جلد از جلد نجات دے اور ہماری زندگی کی رونکیں دوبارہ لوٹ آئیں اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی اور ناصر ہو آمین